درستو افغانستان اور ہندوستان کو لے کر ایک بار پھر میدان سج گیا ہے اور میدان کافی جیدہ گرم نہ جرا رہا ہے اور کافی جیدہ گرمہ گرمی چل رہی ہے ہندوستان کے ڈیپلومیٹکس بار بار افغانستان کے سرکار سے مل رہے ہیں مٹنگیں ہو رہی ہے دیکھیں اس کو بہت سارے لوگ الگ الگ رنگ دے رہے ہیں کچھ لوگ بول رہے ہیں یار یہ امپورٹ ایکسپورٹ بزنس پہ یہ باتیں چل رہی ہیں کچھ لوگ بول رہے ہیں یہ پتہ نہیں کس چیز پہ یہ باتیں چل رہی ہوں گی یا پھر جو افغانستان کے اندر جو سرکار ہے جو دنیا آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اب امریکہ سے تو سب ہی ڈرتے ہیں بھائی جب تک امریکہ جو ایکسپ نہیں کرے گا لیگل طریقے سے سرکار کو تو بھائی کوئی بھی دیش اس جب تک کوئی دیش آگے نہیں آئے گا لیکن بھائی ہندوستان کیا کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ جو ہر روز مٹنگیں ہو رہی ہیں ابھی آپ کو پتہ ہے ایک مہینے پہلے بھی یہ گروپ آیا ہوا تھا ہندوستان سے افغانستان جو کابل میں مٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد سے دوستو پھر یہ جو ابھی آپ کو ویڈیو دکھائیے اور اسے ہر آئے روز دیکھیں بھائی اس کو رنگ دنیا کچھ بھی دے اس کو بزنس کا رنگ دے کسی بھی چیز کا رنگ دے لیکن ہمارے پروسی پاکستان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ میدان کیوں سجا ہوا ہے اتنی گرمہ گرمی کیوں ہے دوستان جو کبی سپنے بھی اچھی بھی کیا بیٹھے بھی قبول رہی آپ کا کبھی کبھی لوگوں کو پیشانا ہے امیر خان مطاقی امیر خان مطاقی امیر خان مطاقی کیا ہماری روشی صلت کا اضافر ہمارے دور کیا اخری اتوارا ہمارے تحراب کیا Nine of the focus on humanitarian assistance اتوارا ہمارے دور کیا تا محارب کیا ایساواران آفغان آفورتیز سانت صورا آفغان آفغان آفورتیز آفغان آفورتیز ایساواران آفغان 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 آفورتیز آفورتیز اطرخوک اوالا ہمارے با محدود بسانت افغانستان so the Taliban is shouting from the top of buildings دوستو صاحب بات تو یہ ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی پلاننگ بنائی گئی ہے اور یہ جال جو پاکستان کے لیے بچھایا تھا اس میں پاکستان خود آ کر پس گیا ہے دوستو دیکھیں ہر جنگ جب پاکستان کی ہوئی ہے اس کی شروعات پاکستان نے کی ہے لیکن ہارا بھی پاکستان ہے یہ تاریخ گواہ ہے آپ ہسٹری جا کے دیکھیں کہ جب جب پاکستان نے گصے میں آ کر جب جب لمبی جو ہے وہ پسکی مار کر جب جب اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس پلا دیش کو نہیں چھوڑیں گے تب تب پاکستان کا شلوار اترا ہے اور اب بھی دوستو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا پاکستانی سینہ کی شلواریں اتاریں گے اس بار افغان تھالبان دوستو ہم افغانستان کے لوگ جو ہے اس بار ننگا بھی کریں گے سرنڈر بھی کروائیں گے پاکستان کی سینہ کو اور مار مار کے دوستو پاکستان کی عوام کو بھی آجاد کروائیں گے اور پورے پاکستان کو آجاد کروائے گا افغانستان دوستو وہاں کی جو جمین ہے جو پٹانوں کی آجاد پشتونستان دوستو اس کو افغانستان میں ملائیں گے بلوچوں کو بھی آزادی دلوائیں گے اور بھی جو جو پاکستان کے اندر جو پسے ہوئے لوگ ہیں جو پاکستان کی سینہ کے ظلم کے شکار ہیں ان کو بھی آزادی دلوائیں گے رہے جو پاکستان کے جو پنجاب کا علاقہ پاکستانی پنجابی تو ان کو دوستو ہندوستان بیجیں گے وہاں کی باتروپ ساپ کرنے کے لیے وہاں کے ٹوائلٹ ساپ کریں گے وہ لوگ ہندوستان جا کر دوستو معاملہ یہاں پر پوک کو لے کر کافی زیادہ آگے بڑھ رہا ہے اور نرندرہ مولی جی یہ نہیں چاہتا کہ جب وہ جھائے جب اس کی سرکار قتم ہو کوئی اور آئے کوئی بھی آئے یوگی آئے کسی کی بھی سرکار آئے اور پوک کو ایسے ہی رہنے دے یہ دوستو آپ یاد رکھنا موڈی جی کی سرکار میں جو پوک ہے وہ ہندوستان میں ملے گا اور اس کی تیاری لیگل دیکھیں ہر وار سے پہلے لیگل تیاریاں بھی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جروری ہوتی ہے دنیا ہم دیشوں کو آپ یقین دلانا باقی دیشوں کو ثبوت دینا ان کو یہ بتانا ان کو یہ اگری کرنا کہ ہاں یار یہ چیز غلط ہے اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو دوستو یہی سیم کسیم جب سے افغانستان کی سرکار چینج ہوئی ہے طالبان جب سے آئے ہیں اس ڈھائی سال کے اندر یا تین سال کے اندر ان کی کوشش اور ان کا فاکس جو ہے دوستو صرف ڈیورین لائن کے اوپر ہے کہ ڈیورین لائن کے اس پار جو جمین ہے یہ افغانستان کی آپ ارز افغانستان طالبان کو ٹی وی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ سارے ہندوستان کے ٹی وی چینلز والے جو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا بھی دیتے ہیں نیوز چینل والے وہ یہی ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے اور ہم اس کو لینے کے لیے پوری پوری تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور وہ یہ نہیں بول رہے ہیں افغانستان کے طالبان کے ہم چھپ کے وار کریں گے وہ بول رہے ہیں ہم تیاری کر رہے ہیں آپ بھی تیار ہو جاؤ لیکن پاکسان وہاں سے ٹی ٹی پی سے نہیں چھوٹ رہا ہے اب پوک کے ہم بات کریں تو پوک کا تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دو ڈائی سال میں کتنا کام ہوا ہے پوک کے اوپر اور پوک لینے کے لیے ہندوستان بلکل اب ریڈی ہو چکا ہے اب دوستو دیکھیں ایک سائٹ پوک ہے دوسرا سائٹ جو ہے وہ افغانستان کی جمعی ہے تو دیکھیں بلوچ کی اگر ہم بات کریں نا پری بلوچستان تو جب یہ پوک اور افغانستان کی زمین لی جائے گی یعنی کہ افغانستان کی طرف سے اٹیک ہوگا پاکستان کے اوپر تب ساتھ ساتھ میں بلوچستان بھی آزاد ہوگا اور یہ سب یہ سب کنیکٹیوٹی جو ہے یہ آپس میں ملتی ہے جیسے پوک کا علاقہ ہو گیا آپ نیچ آئیے بلوچستان کا علاقہ ہو گیا پھر آپ اوپر کے ساتھ آئیے یہاں پر افغانستان کا علاقہ ہو گیا یہ سب جو ہے یہ ایک ہی ساتھ آجاد ہوں گے دوستو یہ ساری جو ہے یہ جمین ایک ہی ساتھ لی جائے گی اور یہ سب ایک ساتھ آجاد ہوں گے اور پاکستانی جنرلوں کی شلوارے اور پتلوں نے ایک ساتھ اتھاری جائے گی دوستو تین چاروں طرف سے اتھاری جائے گی دیکھیں میں نے ایک دو دن پہلے ایک اور بھی ویڈیو بتائی تھی کہ چابہار بندر پر جو ہے وہ ڈیل ہو چکی ہے ہندوستان طالبان اور طالبان نے وہاں پہ جو ہے بہت بڑی رقم جو ہے انویسٹ کرنے کا کہا ہے تو یہاں پر یار بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ طالبان کے پاس اتنے پیسے ہیں جو وہ اتنا انویسٹمنٹ کریں گے تو دوستو طالبان کے پاس اس ٹائم اتنا پیسہ ہے کہ وہ پاکستان کو بھی کریج سکتا ہے اور یہ سپیشل ہی آپ ان لوگوں سے جا کے پوچھئے وہ جو انڈین یوٹیوبرز جو افغانستان جا رہے ہیں ان سے پوچھئے افغانستان کا نقشہ دوستو بلکل چینج ہو رہا ہے افغانستان کے اندر اتنا دیولپمنٹ ہو رہا ہے اس ٹائم جو کبھی کسی سرکار میں نہیں ہوا کابل ٹو کندہار جو ہے ہائیوے بن جاتا ہے دوستو تین چار مہینے میں بڑے بڑے ٹونل سرنگ بن جاتے ہیں کابل کے سائیڈ اور اب ایک جو ہے افغانستان کے اندر نہر پہ کام چل رہا ہے بلڈنگ یہ بن رہی ہے سڑکیں بن رہی ہیں افغانستان کے اندر جس طریقے سے تیزی کے ساتھ کام چل رہا ہے تو یہ ساری چیزیں پیسو سے ہی ہوتی ہے میرے بھائی اور اس ٹائم ایکانومی کے اگر ہم بات کریں ایکانومی جو ہے اس ٹائم افغانستان کی پاکستان سے چھے یا دس گناہ بہتر ہے لیکن دیش تو ایکانومی پہ ہی چھلتا ہے ایکانومی پاکستان سے بہتر ہے اس ٹائم رشوت بلکل بن ہے افغانستان کے اندر ایک روپیہ رشوت نہیں کھائے جا رہا چوری ڈکیٹی موبائل چیننا پیسہ چیننا کسی کا حق چیننا کسی کو مارنا قتل یہ سب کچھ بند ہو چکا ہے افغانستان کے اندر اگر آپ اگر آپ کسی باہر کنٹری کے بھی ہو نہ صرف افغانستان کے ناغرک ہو آپ میں اس کی بات نہیں کر رہا آپ کسی بھی کنٹری کے ہو آپ کسی وائٹ بیگ میں جو ٹرانسپیرنٹ بیگ ہو آپ اس میں ڈالر بر بر کے پیسے بر بر کے بھی ہاتھ ملے کے جا رہے ہیں تو بھی آپ سے چیننے والا ابھی اس ٹائم کوئی نہیں ملے لاؤ جو تالبان کہنا وہ بڑا سخت ہے بھائی وہ نہیں چھوڑتے وہ بولتے ہیں بھائی جس نے چھوڑی کی ہاتھ کٹ دو بھائی کوئی عدالت نہیں کچھ نہیں تو تالبان کی سرکار میں جب پہلی دھپائی تھی ان کے سرکار تب بھی دوستو یہی حالت تھی کہ بھائی ٹیک ہے اس ٹائم گریبی بڑھ گئی تھی لیکن چوری ڈکیتی جھوٹ بولنا مارنا یہ چیزیں کم ہو گئی تھی اب کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ یار یہ کام یہی لوگ ہی تو کرتے تھے اب یہی لوگ آ گئے تو کون کریں گے دیکھیں کچھ لوگوں کا ایسا مارنا ہے اور میں چوری کی تو بات نہیں کر سکتا لیکن ہاں مارنے دارنے میں تو تالبان کا ہی حادتہ کہ افغانستان میں جتنی بھی لاشیں گے رہی تھی یہی لوگ گرا رہے تھے باقی چوری ڈکیتی کے لوگ الگ تھے وہ اب جو ہے بلکل گائب ہو چکے ہیں اب ہندوستان کے یوٹیوبرز ہر آئے روز جو ہے یوٹیوب نیا بنا کے پہلا ٹریپ سیدھا افغانستان جب وہاں سے آتے تو دو ڈائے لاکھ سبسکرائبرز بھی ہو جاتے ہیں اچھی کاسی جو ہے وہ گروہ بھی کر لیتے ہیں چینل کو اور بہت پیار اور اجد بھی افغانستان سے ان کو مل جاتا ہے تو دوستو یہاں پر چل رہی ہے وار کی تیاری پھوک اور جو ہے دوستو ڈیورین لائن کے اس پار اٹک تک جو جمین ہیں یہ ایک ساتھ لیں گے یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے دوستو ہم نے آج تک جتنی بھی باتیں آپ کو ایڈوانس میں بتائی ہے پائی ٹائم لگ جاتا ہے آگے جا کر لیکن حقیقت جرور ہوئی ہے اور یہ کوئی یہ سپنا تھا پہلے لیکن اب یہ سپنا نہیں ہے یہ اب سپنا سچائی میں بدلے گا افغانستان اپنی جمین لے گا اور پوک بھی اجاد ہوگا بلوچستان بھی اجاد ہوگا اور پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے گا دوستو یہ بات یاد رکھنا اس کی تیاریاں کافی تیزی سے چل رہی ہے لوگ کچھ بھی سمجھ لیں کہ ہندوستان افغانستان بیچ میں کیا کر رہے ہیں لیکن میں کڑک اور سچا اور پکا آدمی ہوں جو موہ پہ کہتا ہوں پاکستانی ہوں افغانستان کی سرکار اور ہندوستان کی سرکار اس ٹائم تمہیں ٹھوکنے کے لیے میٹنگیں ہو رہی ہیں کابل کے اندر اور خفیہ طریقے سے افغانستان کے سرکار کے لوگ ہندوستان بھی آ رہے ہیں میٹنگیں ہو رہی ہیں قطل میں بھی جا کر ہندوستان کی جو ہے وہ سرکار ملی ہے طالبان سے کابل میں بھی آئے ہیں بہت سارے دیشوں میں مل رہے ہیں ان سب کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے پاکستانی سرکار جو ہے اور ان کی سینہ ان کو ٹھوکنا یہ میں آپ لوگوں کو جو ہے ایڈوانس میں بتا رہا ہوں ایسا دنائے گا اگر میں زندہ تھا تو سب سے پہلے نیوز میں آپ کو یوٹیوب پہ میں ہی دوں گا کہ آج ٹھوک دیا افغانستان اور ہندوستان نے پاکستان کو تو لبی دوستو رمضان مبارک پوری دنیا کے لوگوں کو بھائی ہمارے سبسکرائبرز کو ہمارے جو ہے فیملی کو جو ہمارے ساتھ جھڑی ہوئی ہے سب کو ہماری طرف سے روزہ مبارک رمضان مبارک دوستو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں با با